بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لگا سکتے ہیں جس مہتر سے میں نے لگائی ہے اس مہتر کو فالو کرنے کے لئے ویڈیو پوری دکھیں کیونکہ ویڈیو کے درمیان میں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے جتنا چوڑا ہمیں دامن چاہیے اترہ آپ نے نشان لگائیں اس کے بعد پاک والے فیبر کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے ادھر تک اور اس طرح سے اس طریقے لینا ہے ایک ریز اس طرح سے بن جائے گی یہ دیکھیں پھر آپ نے ایک انچوڑی پیسٹنگ پیپر کی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے اب ہم اس کو فیبر کے ساتھ پیسٹ کریں گے اسے ہم آدھا انچوڑ پر رکھیں گے اس طرح سے اور جہاں کریز بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد بھی بس جہاں سٹک لیں گے اور پیسٹنگ پیپر کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے اس طرح سے پھر ہم فیبرو کو اس طرح سے فورٹ کریں گے اس طرح سے پہلے ہم ہاتھ کے ساتھ ہی اس طرح سے اس کو لگا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگا لینے ہیں اور پھر اس طریق سے اوپر سے آپ نے لگا دینی ہے اس طرح سے بہت ہی اچھے سے ہماری چپک گئی ہے اب ہم انچی ٹیپ لیں گے اور اُلٹی سائیڈ پر آدھے آدھا انچ کی مارک کر لیں گے اس طرح سے آدھا آدھا انچ کی مارک کر لیں گے پھر ہم سکیل کی مدد سے اور بالپینڈ سے اس طرح سے ایک لائن ہم ڈرو کر لیں گے یہ گام سٹک میں نے اس لیے لگا ہی ہے اس سے فیبرک جو ہے جہاں ہم چاہیں گے وہاں ہی فکس ہو جائے گا اور لائن جو میں نے ڈرو کیا جی اس لیے کیا اگر آپ کی سلائیاں سیدھی نہیں ہے جب بکرنرز ان کے لئے بھی کے اوپر اس کو سٹیچ کروں گی پس میں نے ڈائی انچ کی جے چوڑی پٹی لیں یہ کمیز کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ فیبرک کی بھی سیدھی سائیڈ کو آپ نے اس طرح سے ملا دینا ہے کمیز کی اور پٹی کی سیدھی سائیڈ کو اس طرح سے ملا کر رکھنا ہے اور تھوڑا سا پٹی کو اپنے اس طرح سے بڑھا کر رکھنا ہے فولڈ کانے کے لئے اب میں چیز کروں گی ڈائی 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 اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کام ہونا چاہیے اور اس طرح سے اب ہم اس کو پکا کر دیں گے یہ دیکھیں بے بس میں نے سلائی لگا دیئے ہاں اس طریقے کریں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس طریقے کر دیں گے اور ایک دفعہ پھر ہم گم سٹک لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگا لیں گے پہلے آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے کر لیں اس کے بعد ہم اس طریقے کریں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کو استریل کر لیں اور اُلٹی سائیڈ پہ بھی ہم لگا لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے جو میں نے ایکسٹرہ فیبرک رکھا تھا اس طرح سے فولڈ کر دوں گے اور اس طرح سے آپ فولڈ کروں گے یہ دیکھیں اور اب سٹیج کروں گے بیوز آپ پٹی کے اوپر بھی سلائی لگا سکتے ہیں اور جڑ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں جڑ میں لگا ہوں گی آپ نے اس طرح سے فیبرو کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اس سے ہماری جو ہے پیپنگ کی فنچنگ بہت اچھی آئے گی اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا سٹیج کرتے جانا ہے اور پٹی کو ٹائٹ رکھنا ہے پٹی کو ٹائٹ کر لینا ہے اپنے پیسٹنگ پیپر سے اگر زیادہ ہے اس کی آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے اگر ایک انچ چوڑا آپ پیسٹنگ پیپر گاتے ہیں تو اس سے آپ کی پیپنگ کی جو لک ہے وہ بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے ترپائی کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ترپائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیں گے جو دیکھیں میں نے چار اچاکوں پر پیپنگ لگا دی ہے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ لگی ہے بہت ہی پیاری لگی ہے اس میتر سے اگر آپ لگائیں گے تو اس طرح سے بہت ہی ایزلی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی فنشنگ کے ساتھ لگے گی تھینکس پور واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ